اے میرے راہم عشر کا میدان تو قائم کرنے والا ہے اور تیری جندت بھی آنے والی ہے اور تیری جہنم بھی آنے والی ہے اور تو خود بھی آنے والا ہے اور تو سب اولین آخرین کو کھڑا کرنے والا ہے پھر تو فرمائے گا وَمْتَعْزُلْ يَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ آج مجرموں کو الگ کر دیا جائے اے میرے راہم تو اعلان کرے گا آج مجرموں کو الگ کر دیا جائے اے میرے راہم تیرے بڑے بڑے نیگ بندے موندیاں موں کے بل گریں گے اور ہمارے جیسے مجرموں کا کیا حال ہوگا ہم سے تو دنیا کی پولیس کی حد کڑی کا تصور آئے تو ہم کانپ جاتے ہیں تیرے فرشتوں نے حد کڑیاں لگا دیں تمہارا کیا بنے گا یہ تیرا چھوٹا سا سورج ہے اس کی دھوپ ہمیں تڑپا دیتی ہے میرے راہم قیامت کے سورج کی دھوپ کو کون برداش کرے گا اے میرے راہم جب تجھے اعلان کرے وَمْتَعْزُ الْيَوْمَ اَيُوْا الْمُجْرِمُ آج مجرموں کو الگ کر دیا جائے یا اللہ ہمیں حد کڑیاں نہ لگانا نہ لگانا میرے مولا تجھے تیرے حبیب کے آنسوں کا واسطہ ہماری جلی خالی ہے ہمارے پا کچھ نہیں ہے تجھے تیرے نبی کے آنسوں کا واسطہ ہمیں حد کڑی نہ لگانا ہمیں مردیاں نہ پہنانا ہمیں توق نہ ڈال دینا ہمارے کسیتیں جانے کا حکم نہ دے دینا ہمیں کوروں کی مار نہ دینا ہمیں جہنم کی مار نہ دینا ہمیں جہنم سے بچا لے ہمیں جہنم سے بچا لے ہم تیری جنت کے قابل نہیں ہیں ہم بڑے گندے غریض لوگ ہیں تیرا کھایا تجھے للکارا تیرا پہنا تجھے للکارا تیری دردی پھر اکڑ کے چلے تیری دردی کو پھر دیا گندگی سے غلاستوں سے گناہ ہو سرے یا اللہ ہم تیری جنت کے قابل نہیں ہیں اور ہمیں جہنم سے بچا لے میرے مولا ہمیں جہنم سے بچا لے میرے مولا ہمیں جہنم سے بچا لے میرے مولا ہمیں جہنم کے لباس سے بچا ہمیں جہنم کے ہتھوروں سے بچا ہمیں جہنم کے سام بچھوں سے بچا ہمیں قبر کی گرمی سے بچا قبر کی حرارت سے بچا قبر کے انتھیروں سے بچا ہمارا بن جا یا اللہ ہمارا بن جا میرے مالک محشر کے میدان میں بہت سے لوگوں کو تیرا نبی اپنے ہاتھوں سے پانی پلانے والا ہے ہمارا نام بھی ان میں لکھ دیں تیرا کیا جاتا ہے یا اللہ تیرا کیا جاتا ہے یا اللہ تیرا کیا جاتا ہے تیرے لیے کیا مشکل ہے ہمارے گونہوں پر پردے ڈال دیں اور اپنے حبیب کے ہاتھوں ہمیں حوز کوسر کا پانی نصیب فرما دیں یا اللہ اے میرے رام بے شک بے شک بے شک ہم مجرم ہیں لیکن یا اللہ تیری عزت کے قسم تجھے ایک مانا ہے آج تک تیری توحید کو سینے سے لگا ہے آج تک تیرے غیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا ہے آج تک تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا ہے خلوت جنوت میں تجھے ہی اپنا مالک سمجھتا ہے تیرے حبیب کو تیرا آخری نبی اور رسول سمجھا ہے قرآن کو تیری کتاب سمجھا ہے فرشتوں کو حق جانا ہے جنت جہنم کو حق جانا ہے تخدیر کو حق جانا ہے مال لانے میں یا اللہ یا اللہ جو تُو نے کہا ہم نے کیا لیکن جب عمل کا وقت آیا تو ہم کوٹے نکلے ہم بے گئے پسل گئے دنیا کے گندے مال نے ہمیں بھتکا دیا پسلا دیا آج اس میدان میں ہم تیری منت کرتے ہیں تو خود یا اللہ تو خود کہہ رہا ہے آو مانگرو آج میں ماف کرنے اے بیٹھا ہوں اے مجلس کے فرشتوں آمین کہو تو بھی ہم ہم ہمارا رب ہمیں منوا کے دو دو آیا اللہ تیرے جو فرشتیں موجود ہیں ہم انہیں آج اپنا سفارشی بناتے ہیں اے فرشتوں تم بھی آمین کہو تم بھی آمین کہو بھی آمین کہو